تاجدارِ مدینہ والیِ کائنات مصطفیٰ جانے رحمت کے عاشق ہو اللہ تعالیٰ کا فرمان اللہ کا قرآن گواہی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا آتَيْنَا کَلْقَوْسَ پروردگار نے اعلان فرما دیا محبوب آپ کو بے شمار خوبیاں تا کی گئی ہیں گن کی ہی کوئی نہیں بے شمار ہمارے علماء بار بار اپنی عوام کو بتاتے ہیں کہ حضور ممبئ کمالا عزیزانِ گرامی القدر آج کا جلسہ ملادِ مصطفیٰ کے تعلق سے ہے یہ خوشی ہے مصطفیٰ کی یہ ہم عاشق خوشی مناتے ہیں کہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اس ماہ مبارک میں ماہ ربیو لغوال شریف میں ہم نکموں کو ہم گنے گاروں کو اپنا پیارا رسول عطا فرما دیا وہ شان والا رسول عطا فرمایا وہ عظمت والا رسول عطا فرمایا کہ قرآنِ مقدس الحمد کی علف سے لے کر مکمل قرآن آقا کی عظمتوں کا اعلان کر رہا ہے سارا قرآن تمہارے میرے آقا کی عظمتوں کا اعلان کر رہا ہے اور آگے بڑھ کر اگر کہیں تو بات بلکل یہ ہوگی سٹیک جملوں میں کہ مکمل قرآن میرے آقا کی نات بیان کر رہا ہے آقا کے قصیدے پڑھ رہا ہے یہی تو وجہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے آقا کی ہر عدہ کو بیان کر دیا ہے وہ شان والا رسول اللہ نے عطا کیا وہ عظمت والا پیارا رسول اللہ ادا کیا ذہن آپ قریب کریں آپ کے ذہنوں کو ہم وار کرنا ہے پھر انشاءاللہ آپ بولنے لگے گے پھر انشاءاللہ آپ تیار ہو جائے گے تھوڑا آپ ساتھ دیں گے تو پھر ماحول بن جائے گا مکہ کی سرزمین ہے حضرت عبد المطلب کا کچھا مکان حضرت سگیدہ آمینہ کی آگوش محبت ہے محبوب خدا گنیا میں تشریف لے آیا برکتیں سب نے دیکھی کمالات سب نے دیکھے نور کا پھیلنا سب نے دیکھا ہواوں میں خوش خوش سب نے محسوس کی ساری تبدیلیاں مکہ والوں نے دیکھی محسوس کی اتنا تو کہہ رہے تھے کہ یقینا جو بچہ آیا ہے وہ آنے والا بچہ کوئی معمولی نہیں ہے مگر یہ کوئی نہیں جانتا تھا اس وقت میں کہ یہ آنے والا اللہ کا محبوب ہے یہ خبر نہیں تھی کہ یہ آنے والا پروردگار کا پیارا رسول ہے اللہ کا محبوب ہے تاجدار مدینہ دنیا میں آگئے عزیزو برکتیں آگئیں رحمتیں آگئیں کہنے والے نے کہا پیکرے دل روبا بن کے آیا روحِ عرض و سما بن کے آیا سب رسولِ خدا بن کے آئے وہ حبیبِ خدا بن کے آیا اور نیند آ رہی ہے تو کوئی بات ہی نہیں ہے اچھا آپ کے بغل پہ کسی کو نیند آتی ہو تو آپ اس کے کان میں زور سے کہہ سکتے ہیں سب رسولِ اللہ کہ اس کی نیند بھی کھل جائے گی آپ کو نیک نیاں بھی آگئے آؤ ذرا دیکھو عزیزو میں نے ذکر کیا نبی آئے مگرانے کی آپ نے عظمت بھی دیکھے ہوگی آقا کی آپ نے بارہا سنا ہوگا نبی آئے شان کیا مصطفیٰ کی آمد کا انداز بلکل نرالہ بلکل مختلف آنکھوں میں سرما لگا ہوا نہائے ہوئے سمرے ہوئے ظلفوں میں تیل لگا ہوا نا پوریدہ آقا دنیا میں آئے پہلا کام پہلا کام سرسجدے میں ہم کو یاد کیا گنہگاروں کو یاد کیا تاجدار مدینہ نے دنیا میں آتے ہی سجدہ کیا سجدے میں سر رکھا آپ کو مجھے یاد کیا اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا رب حبلی امتی رب حبلی امتی اے لوگو نبی دنیا میں آئے ہم دنگاروں کو یاد کرتے ہوئے آئے نبی کائنات میں تشریف لائے ہم نکموں کو یاد کرتے ہوئے ہماری فکر کرتے ہوئے آقا دنیا میں رہے تب ہمیں یاد کیا تاجدار مدینہ نے غار کے اندر جا کر تین تین دن تک نصوبہ آئے رو رو کر ہم نکموں کو یاد کیا مصطفیٰ جانے رحمت جمعہ راج پر گئے تب آقا نے ہم نکموں کو یاد کیا اس رحمت والے آقا کی عظمت کا کیا ٹھکانہ ان کا مقام و مرتبہ اللہ اللہ اور ہم گنہگاروں پر کس درجہ شبقت رحمتیں ہیں آقا دنیا میں آئے تب ہمیں یاد کیا آقا دنیا میں جب تک ظاہری طور پر رہے آقا نے گنہگاروں کو یاد کیا جب میرے مصطفیٰ جانے رحمت والی کائنات میراج پر گئے تب آقا نے غلاموں کو یاد کیا جبریل براغ لے کے آئے آقا نے نکموں کو یاد کیا اللہ کے حضور لا مقام میں پہنچ گئے تب ہم نکموں کو یاد کیا اللہ کی بارگاہ میں بھی عرض کر دیا اے میرے مولا اے میرے پروردگار اے میرے خالد میرے مالک مجھے اپنی امت کی فکر ہے یا اللہ نیک جتنے ہوں گے نمازی جتنے ہوں گے پریزگار جتنے ہوں گے عابد و ظاہد جتنے ہوں گے تیرا کرم ان پر ہوگا تو ان کی بخشش فرمائے گا یا اللہ نمازی تو نماز کی وجہ سے بخش جائیں گے عبادت کرنے والے عبادتوں کی بنیاد پر جنت میں جائیں گے عبادت اور ریاضت کرنے والے بندگی میں مست و مگن رہنے والے یا اللہ بندگی کی بنیاد پر جنت میں چلے جائیں گے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا اے میرے مولا مجھے فکر لگی ہے تو فقط ان کی جن کے دامن میں گناہوں کے زوا کچھ بھی نہیں ہے فکر ہے تو کس کی ان کی جن کے پاس گناہوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے ادھر دے بات سنو ہسی مزاق میں بڑے اچھے لوگو آپ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت اب ذرا زہن قریب کرو اب دل سے میرے جملے سننا ہر لمحہ ہر مقے پر حضور نے ہمیں یاد کیا ایمان داری سے ایک سوال کا جواب دینا وہ مصطفیٰ محبوب خدا کائنات کے بادشاہ ہر موقع پر ہم غلاموں کو یاد کر رہے ہیں تو غلاموں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر موقع پر اپنے آقا کو یاد کرے غلاموں کا بھی یہ فریضہ بنتا ہے کہ جب نبی نے ہر موقع پر ہمیں یاد رکھا تو ہم بھی آقا کو یاد رکھے جناب آپ کے آن پر شادی ہو بیٹے کی بیٹی کی آپ اپنے کسی رشتہ دار کو اگر نہ بلائیں اسے تکلیف ہوتی ہے وہ کہتا ہے مجھے شادی کے موقع پر بھول گئے یاد نہیں رکھا اے لوگو اے رشتہ دار اگر شادی پر بھول جاؤ اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے تو جس نبی نے ہر لمحہ یاد کیا اگر امت اس نبی کو بھول جائے تو بتاؤ ذرا کیا مدینے والے مصطفیٰ راضی ہوں گے کیا مدینے والے مصطفیٰ خوش ہوں گے آج لوگ کہتے ہیں اے سنیوں یہ جنسہ کس لیے یہ میلاد کی محفلیں کس لیے یہ آقا کی عظمت کے قصیدیں کس لیے یہ نبی کی ناتیں کس لیے یہ مصطفیٰ کی عظمت کے طرانیں کس لیے ہم کہتے ہیں تمہیں اگر آقا کو راضی نہیں کرنا تمہاری مرضی ہے بگر ہم تو غلام ہیں ہم تو وہی کہیں گے جو بریلی سے ہمارے امام نے سکھایا تاجدار اہل سنت نے سکھایا بریلی والے آقا ہم سنیوں کے آقا حضور سرکارِ آلہ حضرت نے فرمایا حشر شک ڈالیں گے ہم پیدائشِ مولا کی دھوم حشر شک ڈالیں گے ہم پیدائشِ مولا کی دھوم دم میں جب تک دم ہے ذکروں کا سناتے جائے گے جب تک زندہ رہے ہیں اپنے آقا کو یاد کرتے رہے ہیں کیونکہ ہمیں ہمارے آقا نے بہت یاد کرتے ہیں آؤ میں وہ بھی آپ کو بات سنا دوں کہ جب مدینے کی سرزمین ہے مصطفیٰ جان رحمت کو گناہگار یاد آگئے آقا کو ہم نکم میں یاد آگئے تاجدارِ مدینہ کی آنکھیں نم ہو گئیں آقا کی چشمانِ نبوت میں آنسو آگئے اے سنیو تمہارے میرے آقا مدینے کی سرزمین مسجدِ نبغی شریف آقا ہم نکموں کو یاد کر کے رونے لگ اور زیادہ دل بھاری ہوا اور زیادہ غلاموں کی فکر ہوئی آقا مدینے سے باہر نکلے تاجدارِ مدینہ نے آبادی کو چھوڑ دیا باہر میرے آقا پہنچ گئے مدینے سے باہر میرے آقا نکلے حضرت محراج راہی صاحب چاہے پہلا دیا آپ کے آقا برستان آپ نے آپ نے سننا چاہ رہے ہیں تو لیدی فارسی میں تو نہیں بولو گردی بولو زور سے بولو سبحان اللہ اور محبت سے بولو سبحان اللہ اب نہ کوئی چاہے لائے گا اسٹیج کو نہ کوئی پانی لائے گا سمجھ رہے ہیں حضور کا ذکر ہو رہا ہے جو کریں گے تو مزا ہے جو مانگنا ہے مانگ لو سرکار آ گئے اب اگر آپ گونگے ہی ہو تو مجھے آپ سے خوش ہکائے جو مانگنا ہے مانگ لو سرکار آ گئے جو مانگنا ہے مانگ لو سرکار آ گئے جو مانگنا ہے مانگ لو سرکار آ گئے دونوں جہاں دونوں جہاں کے مانی کو مختار آ گئے دونوں جہاں کے مانی کو مختار آ گئے جو مانگنا ہے مانگ لو سب پارساں چلے گئے اللہ کی طرف آپ میں نبیم بھائی سے بڑے اچھے اچھے شیئر سنیں ایک شیئر میں بھی آپ سے سنا رہا ہوں میں نے عرض کیا تھا نا نمازی عبادت گزار تقوہ شعار پریزگار لو اللہ کا ان پر خاص خرم ہوگا انہیں تو پروانے نجات مل جائے گا مگر دونے گاروں کا کیا سب پارساں چلے گئے اللہ کی طرف سب پارساں چلے گئے اللہ کی طرف حصے میں حصے میں مصطفیٰ کے گنہ کار آ گئے حصے میں مصطفیٰ کے نعرے مسنک عالی حضرت حضرت اللہ امتیاز برکاتی صاحب قبلہ بہت خوبہ حصے میں مصطفیٰ کے گنہ کار آ گئے جو مانگنا ہے مانگ لو سرکار آ گئے تو میں نے ارس کیا حضور نے ہمیں یاد کی کتنا میرے آقا مسجد نبوی شریف تاجدار مدینہ کا دل بھاری ہوا امت کی آدائی بنہ کاروں کی آدائی حضور مسجد نبوی شریف کے باہر نکلے مدینہ سے باہر نکلے آبادی سے باہر نکلے آقا غار کے اندر چلے گئے غار کے اندر میرے مصطفیٰ نے اپنے سر مبارک کو سجدے میں رکھ دیا اور مزور کی آنکھوں میں آنسو آگے تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوان و آپ رہتے ہیں یہاں چھار کھند رگنات پر میں لیکن مدینہ میں آقا نے تمہیں یاد کیا آپ یہاں رہتے ہیں اس خطے میں مگر آقا مدینہ میں یاد فرما رہے ہیں تاجدار مدینہ نے سجدے میں اپنے سر مبارک کو رکھ دیا اور حضور کی آنکھوں میں آسو آگے چشمان نبوت بھی گئیں اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر سجدے میں سر رکھے ارض کرنے لگے اللہ کی بارگاہ میں آقا ارض گزار ہوئے یاد اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما دے اے پروردگار میری امت کی مغفرت فرما دے یاد اللہ میری امت پہ کرم فرما دے یاد اللہ میرے گناہ گار امتیوں کو میرے حوالے فرما دے تاج دار مدینہ ہم غلاموں کو نکموں کو گنہگاروں کو یاد کر کے ادھر مدینے میں آسو بہا رہے ہیں آبادی کے باہر غار میں سجدے میں سر رکھے اللہ کی بارگاہ میں تمہارے میرے لئے گریہ و زاری کر رہے ہیں اللہ احمر کبیرہ مگر ادھر نبی کے صحابہ ہیں ادھر نبی کے غلام ہیں ادھر میرے آقا کے عاشق ہیں جو ایک لمحہ بھی آقا کا دیدار کیے بغیر نہیں رہتے شربت دیدار جب تک نہیں ملتا انہیں سکون نہیں آتا ہے ان کی آنکھوں کو دیدار مصطفیٰ سے تھندک ملتی ہے حسن وددہا کو دیکھتے ہیں آنکھوں کو تسکین حاصل ہوتی ہے قلب ان کا سکون ہوا جاتا ہے عزیزان گرام القدر وہ نبی کے دیبانے وہ میرے نبی کے آشق وہ نبی کے صحابہ اللہ اللہ اس میں ابو بکر صدیق جیسا آشق صادق بھی ہے اس میں عمر جیسا بہادر جری نبی کا غلام بھی ہے اس میں عثمان جیسا سخی بھی ہے جس اسلام کی خاطر محبت مصطفیٰ کی خاطر اپنی ساری دونت کو قربان کر دیا اپنے سارے مال و ذر کو قربان کر دیا انہی جماعت انہی دیوانوں کے اندر میرے آقا کے دیوانوں میں ایک وہ بھی شخص ہے جو حبشہ شرینے والا رنگ اس کا کالا مگر میرے مصطفیٰ گرامی القدر یہ بھی ذرا آپ دیکھیں اللہ تعالی نے آشقوں کو چنچن کر آقا کی بارگاہ میں بھیجا ہے اے عزیزو یہ کبھی فکر نہ کرنا ہم ادھر رگونات پر میں رہتے ہیں ہم ادھر مدھو پر میں رہتے ہیں ہم ادھر چھار کھنڈ میں رہتے ہیں آقا کو ہماری خبر بھی ہے یا نہیں ہے یہ کبھی تصبر بھی نہ کر لینا یہ کبھی خیال بھی نہ کر لینا یہ کبھی گمان بھی نہ کر لینا اس لیے کہ میرے آقا اپنے ہر غلام کو جانتے ہیں اور ایسے جانتے ہیں غلام کا بھی نام جانتے ہیں اس کے باپ کا بے خبر ہو جو غلام سے وہ آقا کیا ہے ہمارا آقا ایسا نہیں بے خبر ہو جو غلام پہ غلام سے وہ آقا کیا ہے آقا کو خبر ہے ادھر مدینے میں آقا سب کو دیکھ رہے ہیں آج کے جلسے میں یہ تصبر لے بیٹھو ہم ادھر سبحان اللہ کہیں گے ہم ادھر یا رسول اللہ کہیں گے ہم ادھر مدینے والے مصطفیٰ کی محبت میں جھوم رہے ہیں ادھر آقا مدینے سے غلاموں کو دیکھ رہے ہیں آقا ملاحظہ کر رہے ہے عزیزہ نے گرام القدر غور فرمائی یہ میں کی بارگاہ میں بھیجا فارس اللہ نے سلمان کو چنکے آقا کی بارگاہ میں بھیجا روم سے چنا جناب حضرت سحیب کو اور اللہ نے آقا کی بارگاہ میں بھیج دیا یہ پروردگار نے دیوانوں کا جھرمٹ لگایا ہے اور اس جھرمٹ میں ایک سبق ہمیں ملتا اور وہ سبق یہ ہے کہ حضور کے دیوانے نہ کسی علاقے کے تاثر سے کوئی تعلق رکھتے ہیں کوئی مطلب ہمارا ایک رشتہ ہے ہمارا رشتہ یہ نہیں کہ ہم صاحب ربونات پر میں اگر دو لوگ رہ 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 تو ہمارا رشتہ ہے اور باقی نہیں تاجدار مدینہ کے خلاموں ہمارے درمیان سب سے بڑا رشتہ کیا سب سے بڑا رشتہ ایک ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پھر چاہے جھار خند والا ہو یوپی والا ہو بیہار والا ہو بنگال والا ہو ہندوستان ہو چاہے صاحب آپ کا نیپالی ہو چاہے آپ کا بنگلہ دیشی ہو چاہے کسی بھی ملک کر رہنے والا ہو حجاز کر رہنے والا ہو عرب کر رہنے والا ہو جہاں کبھی ہو رشتہ ہمارا فقط ایک کلمے کی بنیاد پر ہمارے رشتے علاقوں کی بنیاد پر نہیں بنتے کلمے کی بنیاد پر بنتے ہیں اور مفتی صفی اللہ صاحب کے بیان میں آپ نے سنا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے نے جب کہا تھا کہ اب با ایک موقع ایسا آیا نے فرمایا بیٹا تُو نے چھوڑ دیا لیکن سن لے اگر تُو میری تلوار کی زد میں ہوتا میں تجھے ہر حال میں قتل کر دیتا اس لیے کہ میرے لیے بیٹے ہونے کے رشتے سے زیادہ بڑا رشتہ مصطفیٰ کی غلامی کا رشتہ ہے سب سے بڑا رشتہ دنیا کے اندر غلام چاہے جہاں بھی رہے جس خطے میں رہے ہمارا اس سے رشتہ ہے اور اتنا مضبوط اتنا مضبوط کہ جب بھی کہیں سے ہمیں پکارا جائے حضور کے نام پر الحمدللہ ہم سنیوں کا آج بھی یہی عقیدہ یہ ایمان ہے بلکہ آئین ایمان گھر بار تو لٹا سکتے ہیں مال دولت تو قربان کر سر سے ہے اپنی اولادوں کو قربان کر سکتے ہیں مگر اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے اور اب الحمدللہ مسلمان بیدار ہونے لگا یہ بیداری نہیں تو کیا ہے یہ عشق کی رمغ نہیں تو کیا ہے یہ ایمانی جذبہ نہیں تو کیا ہے یہ حضور کی غلامی نہیں تو کیا ہے دیڑ بجنے کے قریب ہے مگر آپ یہاں کرسیوں پہ بیٹھے ہو ہو میں جانتا ہوں میرے اندر کوئی ایسی بات نہیں میری وجہ سے آپ نہیں بیٹھے آپ ندیم رضا فیضی کی وجہ سے نہیں آپ فیروز رہبر صاحب کی وجہ سے نہیں بلکہ ہم لوگ تو صرف ایک ذریعہ ہیں ہم لوگ تو آقا کا ذکر سنا رہے ہیں آپ اگر بیٹھے ہو تو مدینے والے آقا کی محبت میں بیٹھے ہو یہ تو ذکر مصطفیٰ کا کمال عزیز ہو یہ جذبہ عشق ہے جذبہ محبت ہے اللہ اللہ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے دل سے عشق رسول نکال لیا جائے گا اتنا آسان نہیں ہے دنیا والوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں یہ اتنا آسان نہیں ہے آج لوگ بھوک رہے ہیں بھوک بھوک کر وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اتنا کمزور کر دیا جائے ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی جائے ان کے دل کو تکلیف پہنچائی جائے حد تجاوز تک انہیں ستایا جائے مگر ہم دنیا کو بتاتے اے زمانے والوں آج تم ہمیں کیا ستا ہوگے کل ہمیں بہت ستایا گیا ہے کل تو ہمیں ہمارے ہمارے نبی کے صحابہ کے ساتھ میں بڑی زیاد کیا ہوئی ہے بڑا ظلم کیا گیا ہے مصطفیٰ کے غلاموں کو اپنا وطن بھی چھوڑنا پڑا اپنی ساری زمین جائے دادے چھوڑنی پڑی مگر انہوں نے سب کو چھوڑ دیا آقا کی غلامی کو اہمیت دی آقا کے پیار اپنا جو ایمان دے دے گا نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا یہ جذبہ عشق پیدا ہوا ہے اس لئے کہ حضور ہمارے لئے رحمت بن کے آئے ہیں ہم غریبوں کے غم گسار ہیں ہم فقیروں کے آقا ماوہ ملجم مودان غار میں سر میرے آقا کا سجدے آنکھوں میں آنسوں امت کی آدھ آ رہی گنہ گاروں کو یاد کر آنسوں بہار ادھر مدینے کے اندر دیوانوں کا حال کیا اللہ اللہ تڑپ رہے تھے آقا کدھر گئے کدھر گئے کدھر گئے پتا کسی کو نہیں خبر کسی کو نہیں آقا کو کبھی مسجد نبوی کے ہجرے میں کبھی مدینے کی گلیوں میں کبھی صحابہ کے دروازوں پہ دست دے دے کر گلام بس آقا کو تلاش کر رہے ہیں آقا کدھر گئے آقا کدھر گر 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 یہ دیوان دی یہ پیار ہے سارے مدینے میں آقا کو غلاموں نے تلاش کیا جب آقا نظر نہیں آئے ان کی آنکھوں میں آسو تڑپ تڑپ کے دن گزارا دن ایک گزر گیا دوسرا دن آیا تو بے قرار اور زیادہ بڑی تڑپ اور زیادہ بڑی دوسرا دن بھی تڑپ 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 گزار دیا تیسرا دن آگیا ادھر غلام تڑپ رہے ہیں ادھر امت کے غم میں آقا غار میں آنسو بہا ہے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا تین روز تک آقا نے مسر سجدے میں اپنے سر کو رکھ کے آنسو بہا احسان مانو مدینہ والے آقا کا کہ تین تین روز کے فاق سجدے میں سر رکھ کے آنسو بہا کر آقا نے آت کی اور میرے لئے ہم نکم کی دعائی کی ہمارے لئے ہمارے کیا کیا ہمارے لئے کیا ہم نے کیا کیا ہم نے کیا کچھ بھی نہیں کیا ہم نے تو اتنا اور کیا کہ اپنے اوپر ہی ظلم کرنے لگے اپنے اوپر ستم اتنے کیے اتنے کیے کہ ہم محبت کے تقاضوں کو پامال کر گئے ہم نے محبت کی قدر بھی نہ سمجھی محبت کی قدر بھی نہ جان جان نبی مسلسل رو رہے ہیں ہمیں یاد کر ہم اگر اس منظر کو یاد کر لیتے تو ہم نبی کے وفادار بجا آج ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ نبی کی شان میں گستاخ خیاء ہو رہی ہیں لیکن اس کا جواب کیا اس کا جواب یہ نہیں ہے جو ہم دینے کی کوشش کر رہے ہیں آج ساری دنیا کے دشمنوں کو آقا کی شان میں گستاخ کرنے والوں کو اے مسلمان اگر جواب دینا ہے تو ایک جواب دو یہ سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا بھر مسلمان سنے پورے ملک کے مسلمان سنے ایک ہی جواب ہے ایک ہی جواب ہے اگر ان دشمنوں کو سبق سکھانا اگر آپ چاہتے ہیں کہ دشمن لرز نہیں لگے ہمیں دیکھ کر کام پھنے لگے اور اس کی جرت نہ ہو سکے کہ ہمارے نبی کی شان میں کچھ بول سکے ایک ہی کام ہے ایک ہی جواب ایک کام کرو دنیا بھر کے مسلمان اگر تم چاہتے ہو کہ کوئی بھی دنیا میں نبی کی شان میں گستاخی نہ کرے کسی کی جرت نہ ہو سکے کسی کے اندر یہ حمد بیدہ نہ ہو سکے تو ایک کام کرو اپنے آپ کو اسلامی طور طریقوں کے مطابق بلکل ڈھال لو چہروں کو سنت مصطفی سے سجا کر سروں پہ ٹوپیا رکھ کر لباس اسلامی پہن کر مسجدوں میں پانچ وقت میں نکل کے آؤ تمہاری مسجدوں میں تعداد بڑھے گی خدا کی قسم دشمن کے سینے پہ خنجر چل جائے گا تم ایک دن کے لئے آتے ہو نا خبر آتے ہو ایک دن ہفتے میں آتے ہو نا تمہاری بھیڑ کو دیکھ کر لو خائف ہو جائے عید کے دن جب تم نکل کے آتے ہو مسجدوں کے اندر نمازیں ادا کرتے ہو سڑکوں پر جب توپی توپی نظر آتی ہے کرتا پجام نظر آتا ہے تھر رانے لگتے ہیں دشمن آنے اسلام تمہیں کسی سے ابھی فیلہار لڑنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ گالی اسلام نہیں سکھاتا جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں بس میں زیادہ تو کچھ مگر اتنا ضرور کہوں گا جو اندر ہوتا ہے وہ باہر ضرور آتا ہے اندر جو ہوتا ہے وہ باہر آتا اگر اندر گندگی ہے تو باہر بھی گندگی نکل کے آئے آئے اور یہ زبان جو ہے نا زبان انسان ایک دکان کی طرح زبان دکان کا دروازہ ہے یہ زبان کھلی تب پتہ لگا کہ اندر ہے کیا انسان تو دکان کی طرح ہے دکان کا دروازہ بند ہو تو پھر اندر کا پتہ کچھ نہیں اندر کیا ہے سونا چاندی بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ممکن اندر کوئلہ ہو پتہ کیسے چلے گا جب دروازہ کھلے گا پتہ لگ جائے گا اندر کیا ہے تو انسان بھی ایک دکان کی طرح ہے اس کی زبان اس کا دروازہ ہے جب زبان سے یہ بولے گا جب یہ دکان کا دروازہ کھلے گا تب پتہ لگے گا اندر کوئلہ ہے یا اندر ہیرا ہے تیرے کردار کا پتہ تیری زبان دیتی ہے اے نبی پہ بھونکنے والے تیری زبان نے بتا دیا تو کتنا بڑا گندہ ہے آجا آجا میں تجھے مکہ کی سرزمین پہ دکھاؤ ایک ذات ہے لوگ پتھر مار رہے مگر زبان پہ اس ذات کی دعائیں ہیں لوگ ستا رہے ہیں مگر پھر بھی زبان سے دعائیں نکل رہی ہیں لوگ تکلیفیں پہنچا رہے ہیں مگر پھر بھی میرے آقا ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں دے رہے ہے یہ کردار مصطفیٰ ہے تو کردار مصطفیٰ کو پہلے سمجھ لے جان لے اس کے بعد میں بھوکنا جو تُو بھوک رہا ہے تیری زبان سے تیرے اندر کی گندگی نکل رہی ہے تیرے اندر کی گندگی تیری زبان کے ذریعے باہر ایک کام کرو مسلمان اپنے آپ کو نمازی بنالو سچا مسلمان اگر مسجدوں میں جبینے جھکائیں ہوتی تو آج یہ حالت نہ ہوتی ہم نے عرص کے میلے تو بڑے بڑے لگائے قوالیوں میں ڈھول تو خوب بجائے خوب ناچے خوب ٹھمکے لگائے مگر مسجد میں کبھی نہیں آئے ندیم بھائی یہ حقیقت ہے یہ علمیاں ہے آج شادی ہوتا کیا کچھ نہیں ہوتا ہے گھر میں کوئی خوشی کا موقع ہے کیا کچھ نہیں ہوتا ہے یہ یاد کیوں نہیں رکھتے کہ یہ خوشیاں دینے والا پروردگار ہے اگر خوشی ملنے کے بات بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا سجدے میں سر نہیں رکھا تو پھر ہم سے بڑا بیکار انسان کو ہم پریشانی ہوں ہمیں پیسو کی ضرورت ہو کوئی ہمیں ایک ہزار روپ دے دے پانچہ ہزار دس ہزار روپ دے دے ہم دس لوگوں سے ذکر کرتے کہتے سہاب ان کا احسان ہے شکریہ آدھا کرتے بار بار سہاب آپ کا شکریہ آپ نے ہمارا کام بنا دیا ورنہ ہم تو آج رسطہ ہو جاتے آج ہمارا کام خراب ہو جاتے اے انسان اے مسلمان تیری اکل کو کیا ہو گیا دنیا والوں کا شکریہ آدھا کرتا ہے اپنے مالک حقیقی کا شکریہ نہیں کرتا کیا ہو گیا دنیا والوں کا شکریہ کرتا اپنے رب کا شکریہ دن یاد رکھنا اللہ کا شکریہ کرنا بہت ضروری یہ قرآن کہتا اور شکر سے نعمتیں بڑھ جاتے ہیں یہ بھی یاد رکھ ہر حال میں بندے کو چاہیے رازی براز رہے اللہ کی رضا میرے سابر اور شاہ آج ہم ذرا سی مسئیبت آئی شکریہ تو ہزار ہماری زمان پر گھر میں کوئی بیمار ہو جائے شکریہ بڑھے پتنی صاحب کیا ہو گیا ہمارے گھر میں تو نہ جانے کون سا ایسا عذاب ہے اللہ رحم کرے ہم بار بار دو رات جملے کہ صاحب پتہ نہیں کیا ہو گیا اللہ نراز ہو گیا کہتے کہ کاروبار کے نقصان پہ سمجھ میں آیا اللہ نراز گھر میں کوئی بیمار ہوا تب خیال آیا کہ کہ اللہ تو نراز نہیں لیکن آم دنوں میں کبھی خیال نہیں آیا کہ میں ہر دن وہ کام کرتا ہوں جس سے میرا رب ناراض ہوتا ہے صبح سے شام تک کتنی نافت مانی ایک دون نی صبح کو جب بستر سوٹتے ہیں نا روزانہ رات کو سوتے ہیں نا اللہ رحم فرم ہماری قوم پر ہماری قوم راتوں کو سونا بھول گئی ہماری قوم دنوں میں سو رہی ہم جلسوں میں جاتے ہیں نا ہماری رات تو جلسوں میں جاننے میں اور وہاں سے واپس سفر کرنے میں یوں ہی جاگتے ہوئے گزرتی ہے مگر مگر جب ہم نکلتے ہیں رات کے دو بجے کسی مسلم آبادی سے نکلیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر چائے کا ہوتل کھلا ہوا ہے اور مسلمان لڑکے بیٹھ کے سگریٹ پی رہی رہے ہیں چائے میں چسکیاں لگا رہے ہیں اس کے ایک گھنٹے کے بعد میں جب یہ ہمارا نوجوان تین دو تین بجے تک دو پڑھتا ہے نا سوتا ہے اسی وقت میں ایک گھنٹے بعد ہم دیکھتے ہیں غیروں کے بچے اٹھ گئے ہوتے ہیں سو کر اور وہ راستوں میں ملیں گے توڑ لگاتے ہوئے بھاگتے ہوئے ورزش کرتے ہوئے جس وقت میں اٹھ کر ہمیں تہجد پڑھ کر اپنے پروردگار کو رازی کرنا تھا اس وقت پر غیر اٹھنے لگے ہم اس وقت پر جا کے بس طروں پر ہوندے ہوندے ایک بات سنو غور سے ہر روی دل سوتے ہو حضور کا فرمان نیند جو ہے نا یہ موت ہے ہل کی موت ہل کی موت ایک بات ذرا سوچنا ہم ہر روز رات کو جب سوتے ہیں ہل کی موت ہمیں آ جاتا ہے تو صبح کو اٹھ کر ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا چاہئے اے سنی مسلمان صبح کو اٹھ کر سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا کرو اللہ کی بارگاہ میں سر جھکایا کرو اس لیے کہ ہم کو تو رات میں ہر روز ہلگی موت آتی ہے روز موت آتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے پرور بگار کا کرم ہے ہم ہر روز موت ہمیں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر صبح ہمیں نئی زندگی عطا فرماتا ہے وہ چاہے تو رات کو سوئے صبح کو اٹھی نہ پائیں بولو کتنے ہوتے ہیں جو رات کو سوئے صبح کو اٹھی نہ پائیں ختم رات جب سونے سے پہلے باتیں کر رہا تھا اپنی طاقت پہ بھی سے زوم تھا اپنے حسن پر بھی سے گھمند تھا اپنی دولت پر بھی اسے بڑا کھمند تھا رات کے دو بجے اٹیک آیا دل کا دورہ پڑ گیا دولت کسی کام میں نہیں آ رہی طاقت کسی کام میں نہیں آ رہی پہلوان تو ہے مگر ایک دل کے دورے میں ہاتھ نہیں اٹھتا پہر نہیں اٹھتا زمین پہ پڑھا تر اپنے لگائے کہاں گئی تیری طاقت طاقت پہ اٹرانے والے تو تو اس طاقت کے بل پر لوگوں کے مال کا قبضہ کیا کرتا تھا اس طاقت کے بل پر تو تو غریبوں کو ستایا کرتا تھا اس طاقت کے زوم میں تُو نے نجانے کتنوں کے پیسے مار لیے بڑوسیوں کو تُو نے ستایا بھائیوں کو تُو نے ستایا زمینوں پہ قبضے تُو نے کیے حرام حلال کا فرق تُو نے مٹایا یہ طاقت کہی تو زوم تھا مگر بتا کیا ہوا تیری طاقت کا ایک ذرا س دل کا دورہ پڑا تُو زمین پہ پڑا ہے تڑپ رہا ہے کہاں گئی تیری طاقت پتا لگ گیا یہ طاقت کسی کام کی نہیں ہے اگر اللہ کا کرم شامل نہ ہو اور سنو فیرون کی طاقت فیرون کو نہ بچا سکی بولو بات آ رہی سمجھ میں فیرون کی طاقت فیرون کو نہ بچا سکی نمرود کی پادشاہت نمرود کو نہ بچا سکی یاد رہے دنیا میں جنت بنانے والا وہ شرشات اپنی جنت میں قدم نہ رکھ سکا تو پھر تمہاری یوقات ہی کیا چار سو سال تک فیرون کے سر میں کبھی درد نہیں ہوا تو ہر روز ایک ٹیبلیٹ کھاتا ہے تب تیرا کبھی تیرے جسم میں درد کبھی 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 کان میں درد کبھی تیری آنکھ میں درد تو درد کا ستایا ہوا اور وہ چار سو سال تک نہ کبھی اسے بخار آیا فیرون کو نہ کبھی اسے سر میں درد ہوا نہ کبھی کوئی تکلیف ہوئی نہ کبھی اس کے پیر میں درد ہوا وہ چار سو سال تک ایسی زندگی جس نے گزاری ہو مگر اللہ کے مقابلے پہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے تریہ نیل میں خرق کر کے مار دیا اب سوچ تو 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 توائیوں پہ ویسے بھی روزانہ کئی ٹیبلیٹ دکھا کے زندہ ہے تیری بسات کیا ہے تیری بڑے سپر پاور ذات کا نام اللہ ہے آج یہ جو دنیا اطرار رہی ہے نا کہ ہم ایٹمی پاور ہیں ہمارے پاس بم ہے ہمارے پاس میزائل ہے ہمارے پاس پارود ہے آج جو یہ اسرائیل اطرار رہا ہے نا کہ میں فلسطین کا خاتمہ کر دوں گا میں فلسطین پر بم گراؤں گا ایٹمی پاور ہوں ایٹمی طاقت ہوں یہ جو امریکہ زوم میں رہتا ہے نا کہ میرے پاس میں بم ہے میرے پاس میں ہتھیار ہے میرے پاس میں فوج ہے مگر یاد رہے ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں اللہ تعالی جب مارنے پہ آتا ہے ساری طاقت ایک طرف رہ جاتی ہے اللہ مارنے پہ آئے تو بڑے سے بڑے طاقت بر کو ایک مچھل سے مار دیتا ہے اور اللہ تعالی بچانے پہ آئے تو ایک مگری کے چالے سے پروردگار حفاظت فرما دیا کرتا نائی طرح نہ کبیتہ یہ طاقت کا زوم جس نے غافل کر دیا جس نے رب سے دور کر دیا جس نے احسان فرام رش بنا دیا جس نے حرام حلال فرق کو ختم کر کر دیا حرام اور حلال کا فرق آج قوم کے اندر بلکل ختم ہوتا جا رہا ساری بات اپنی جگہ درست مگر میں دیکھ رہا ہوں اس دور کے اندر بڑا بڑا میں نے داڑی والا حاجی آدمی بھی دیکھ لیا جو سود کا بیاج کا کاروبار کر رہا میں دیکھ چکا ہوں اپنی جانتے ہو کمیشنوں کے نام پر حرام کی دولت جھوٹ بول بول کر ادھر ادھر سے ہڑپ کرنے والی عادت کس نتیجے پہنچ گئے جب حلال لکھ میں پیٹ میں جائیں گے نہیں تو اندر سے دل کیسے ساف ہو پائے گا تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفی جان رحمت کے عاشق و یاد رکھنا تمہارے میرے آقا نے فرمایا میرے مصطفی کریم کا فرمان آقا فرماتے جب میں رات گیا میں نے کئی مناظر دیکھے آقا نے فرمایا ایک منظر میں نے ایسا دیکھا میں نے جہنمیوں کو جہنم کے اندر جب دیکھا کچھ ایسے جہنم ہی پائے ایسے لوگوں پہ میرا گزر ہوا آقا فرماتے ان کے پیٹ بہت بہت بڑے تھے یا رسول اللہ کتنے بڑے آقا نے فرمایا اتنے بڑے جتنے لوگوں کے بڑے بڑے مکان ہوتے اللہ سوچو یہ تڑپتا ہے وہ مسلسل دس رہے ہیں یہ تڑپ رہا ہے آقا نے فرمایا اسے ایک لمحہ سکون جب وہ زہریلہ جانور دستا ہے اس کا سارا جسم میلا پڑ جاتا ہے زہر مسلسل ہر لمحہ اسے تکلیف کی جا رہی ہے عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ آقا نے فرمایا وہ لوگ جن کو یہ عذاب دیا جا رہے حضور نے فرما یا وہ لوگ ہیں آقا نے جبرائیل سے کہا جبرائیل کون ہے بلبلے صدرہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کا کام کرتے تھے اللہ اکبر یہ جو کھا رہے ہیں لوگ بڑے مزے سے حرام کا پیسہ سود کا پیسہ کہیں دولاک روپے دے دیئے کسی کو اور کہہ دیا بھئیہ تو مجھے مہینے میں اتنے بڑھا کے دیتے رہے ہیں نئے نئے نام دے کہنے لگے فائننس کا کام کرتے مجھے 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 کم ہوں زیادہ حرام کی دولت سے کم حلال کی اچھی آج تو آپ کماؤگے اپنی اولاد کو کھلاوگے کل میدان امیشر میں یہ اولاد جس نے آج آپ کی دولت پہ عش کیا ہوگا آپ کما کما کر لائے اپنی اولاد کے عش 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 نہیں پتا ابا کہاں سے لاتا تھا لاتا تھا اس کی ذمہ داری تھی ہم تو بس خرچ کرتے تھے یہ کہہ دیں گے یا اللہ ہمیں کیا پتا کہاں سے لائیا کیسا لائیا حرام لائیا حلال لائیا حساب کس کو دینا پڑے گا آج تو اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا جو ہمیں کیا بتا یہ لاتا تھا اس سے حساب لے کر لو جتنا کرنا ہے ایک دن مرنا ہے قبر میں جانا ہے قبر میں جانے کے بعد میں یہ یاد رکھنا کوئی ساتھ نہیں جائے گا اپنے عمال جائے حضرت علی المرتضی شیر خدا مولا علی کرم اللہ و جو الكریم ایک روز قبر سے گزرے مولا علی نے قبر سے گزرتے ہوئے قبر والوں سے فرمایا اے قبر والوں بتاؤ تمہارا کیا حال مولا علی نے فرمایا قبروں سے آواز کوئی نہیں آئی مولا علی نے دوبارہ فرمایا اے قبر والوں بتاؤ کس حال میں ہو اگر تم نہیں بتاتے تو میں تم بتاؤں ادھر تمہارے پیچھے تمہارے گھروں کا کیا حال ہے قبروں کے اندر سے آواز آئی علی بتاؤ ذرا ہمارے گھروں کا کیا حال ہے مولا علی نے فرما یا اے قبر والوں تم نے جو بڑے بڑے گھر بنائے تھے تم نے جو زمین خریدی تھی تم ادھر چھوڑ کے گئے ادھر تمہارے بچوں نے ساری زمین کو بانٹ لیا گھروں میں دیوار کھڑی کر دی تم نے بڑے شوق سے سنگ مرمر لگا لگا کے مکان بنائے تھی تم نے بڑے شوق سے مہنگی مہنگی چیزیں گھر میں جمع کی مولا علی نے فرما تم نے ساری زندگی گھر مکان بنانے میں لگائی مگر تمہاری اولادوں نے انہی گھروں میں دیواریں کھڑی کر دی فرمانے لگے کچھ اور وقت گزرا تو انہوں نے ان مکانوں کو بیچ ڈالا انہوں نے ان کو بیچ کے دوسرے مکان بنالی اور جو تم نے بنائے تھے ان مکانوں کو جنہوں نے خریدا انہوں نے توڑ ڈالا انہوں نے ان کو چکنا چور کر دیا تم نے بڑی خواہشوں سے بنائے تھے تم نے بڑے اپنے پیسے کما کما کے رات دینے کر کے بنائے تھے مگر ان سارے مکانوں کو ملکیت پہ تمہارے مرتے ہی جھگڑ نے لگے ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے مولا علی نے فرمایا جو بیویاں تم نے ادھر چھوڑی تھی تمہارے مرنے کے بعد میں بس عدد کیے انہوں نے تم بھول گئی تم بھول دی